کرونا کا کال ہوا باہر کا سمجھ جو آیا اگلے سی باہر نہیں آیا وہ اپنی ویدیش یادراؤں کا پیورہ دیں وہ ویدیش یادرائیں کرتے رہے جنگتہ کے بیچ میں نہیں جاتی کورنٹین تھے ابھی تک اب کورنٹین سے باہر نکلے ہیں پورا بھاسر ہو گیا کی نہیں ہو گیا ابھی تو آپ کو اس تیرے نہ ہم بتاتے رہیں گے پہلے جواب ہو جائے جواب ہو جائے کورونا کے سمجھ پر جو کچھ مدد سماجوادی پارٹی کر سکتی تھی ہم نے اپنے اس طرح سے بھی مدد کی ہے اور جس سمیں گریبوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ سرکار ان کی مدد کرے گی سرکار نے گریبوں کو انات چھوڑ دیا بیوسی میں چھوڑ دیا ہمارے بہت سارے ایک پریوار ہیں ایسے اترپدیش کے جنہوں نے کسی نہ کسی کو کھویا ہے اس سرکار کی ذمہ داری تھی دوائی سمیں پر اپلپد کرنا گریبوں کو بسر اپلپد کرنا لوگ بھاگتے رہے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال دوسرے اسپتال سے تیسرے اسپتال بسر لوگوں کو نہیں ملا اور جب آکسیجن کی ضرورت تھی لوگوں نے اپنے آپ بھاگ دوڑ کر کے جیسے تیسے انتظام کر سکتے تھے آکسیجن کا انتظام کیا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا ہوگا کہ جہاں پر اتنے انات لوگ گریب چھوڑ دیاں سرکار نے اور جتنی بھی جانے گئی ہیں اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بھاتی زندہ پارٹی ذمہ دار ہے کرونا کی وجہ سے جو لوگوں کی گریبوں کی جان گئی ہے اور کس نے وہ تصویریں نہیں دیکھی وہ تصویریں گنگا کے کنارے کی چاہے وہ بکسر ہو چاہے وہ گاجی پور ہو چاہے بنارس ہو چاہے انہا ہو چاہے کننوج ہو وہ تصویریں جو دیکھیں لاشیں ایسا ہی پڑی تھیں آنکھے کر ان کون ذمہ دہت تاؤں ان کے لئے اور آپ تو پتکار ساتھی ہیں جب یہاں پر دہا سنسکار ہوتا تھا لوگ دیکھ نہ لیں آپ تصویر نہ کھینچ لیں تو وہ سرکار بتاؤ کون سی سرکار تھی جس ان ٹین شیڑ لگائی تھی سرکار میں سماج آدھی پارٹی نہیں ہے سرکار بھارتی انتہ پارٹی کی ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈلی میں بھی دیکھا ہوا کتنی جانے گئی ہیں لوگ نمبر لگا کر کی اپنے گھر پریبار کے لوگوں کا دھا سنسکار کا انتظار کرتے رہے جو لوگ کرونا کی بات کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ ڈلی میں کتنے گھنٹےوں گھنٹے لوگوں کے انتظار ہوا لکھنوں میں کتنا انتظار ہوا یا اور گھاٹوں پہ کتنا انتظار ہوا ہے اور اس بار جنتہ بھاتے جنتہ پارٹی کا کرنٹین کر دے گی تو سماج وادی سرکار کی سے بنی ہے کوئی کسی جات دھرم کا ماننے والا ہوگا کوئی کسی دھرم کو ماننے والا ہوگا کوئی کسی جات کا ہوگا ہائیوے پہ چلے گا تو وہ سماج وادی سرکار کا ہائیوے ہے کم سے کم ایک ایسا ہائیوے بنایا جس میں سب جڑ کر کے چل سکتے ہیں سب کے لیے وہ ہائیوے ہیں منڈیاں بنانی چاہیے تھی آج کم سے کم سرکار یہ بتائے کہ دھان کھیتوں میں پڑا ہے بے موسم بارش ہوئی اس کے کارنٹ بڑے پیمانے پہ کسانوں کی کھیتی کا نقصان ہو گیا دھان کا نقصان ہوا کیا اس کی بھرپائی سرکار نے کی ہے اور سرکار بتائے کہ دھان کو خریدنے کے لیے کتنے خرید کے کیندر بنائے گئے ہیں اور جو آئے دوگنی کا وعدہ کر رہے تھے کم سے کم پانچ سال پورے ہونے جا رہے ہیں یہ تو بتا دیں کہ کسانوں کی آئے دوگنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور اس مہنگائی میں جو مہنگائی بڑی ہے وہ آج کسانوں کی آمدنی کتنی ہے کم سے کم سرکار یہی بتا دے میں تو کہوں گا بڑی ہمت جھٹائی آپ نے کم سے کم یہ لکھ دو کہ سماجبازی سرکار نے اسے ائرپورٹ کے لیے بجٹ کتنا دیا تھا اور کس کی یوجنا تھی کس کی پلاننگ تھی جس کی وجہ سے کشی نگر کو وہ ائرپورٹ ملا ہے بات اتنی سی ہے جب کوئی زمین ہمارے سب گریب کسان سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور کسان بھائی ایک دم سمجھتے ہیں کوئی زمین کھریدنی ہو جب بیچنی ہوتی ہے تو وہ دیکھ کر کے آتے ہیں موقع پر بہتی جنتہ پارٹی کے لوگ سب ہوای جائے لے کر کے کشی نگر کا ائرپورٹ دیکھنے گئے تھے وہ بھی جلدی بھگ جائے گا آج سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی میں کوئی اگر ہے تو وہ ہمارے اترابدیس کے کسان ہیں آپ خود کسان ہیں آپ کے ساتھ جتنے لوگ آج شامل ہونے ہیں سب کسان ہیں کھیتی کرتے ہیں پسینہ باتیں آج سب سے زیادہ سنکٹ کھیتی پر ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج کسان بھادی جنتہ پارٹی کا صفایہ چاہتا ہے جو فصل آج کھڑی ہے کھیتوں میں اس فصل کے کھریدنے کا کوئی انتظام سکانے نہیں کیا اترابدیس کے کچھ حصوں میں دھان کٹنے لگا ہے دھان بجار میں جانے لگا ہے لیکن سرکار نے خریدنے کا کوئی انتظام نہیں کیا مجبوری میں کئی جگہ گھٹنا ہے ایسی ہو رہی ہیں جہاں پر کسانوں کو دھان میں آگ لگانی پڑ رہی ہے کسان کھاریدنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے